اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کے ساتھ دکھانا تھا کیسے گرمیوں میں ہم انڈوں کو سٹور کرتے ہیں کہ خراب نہ ہوں وہ بھی شامل ہے اور کچھ مرکیوں کے پروپرٹیز بھی ہیں مگر سب سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا میری یہ جو ہے چکوری انڈوں میں بیٹھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ اور براؤن کا کراس تھی اس کا جو سینہ جانس ہے وائٹ ہے پٹھی ہے پچھلے سال نکلی تھی اس کے نیچے ناوکا بگا کر دکھانا چالیس انڈے ہیں یہ ہیچ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی اس کو ڈسٹرمنی کرتے ہیں مگر یہ انڈوں پر بیٹھ چکے یہ آپ کے سامنے کتنی پیاری لگ رہی ہے پچیس انڈے ہیں بیس سے پچیس انڈے کی نیچے ہیں اور اتنے ہی ددر پڑے ہوئے ٹھیک ہے دو تین جو اکٹھے دے رہی تھی یہ دیکھیں اس طرح کا پیرہ بند ہوا تھا جنگل آنمار ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر یہ اس کی ہم نے نا یہ شام کونہ یہ بند کر دیں گے اس کا جو ہے نا یہ دروازہ باہر والا تو صبح صبح کھول دیں گے ڈاکیں مرضی سے نکلے کھائے پیئے اور یہ انڈوں کو ہیچ کریں کہ اتنی پیاری لگ رہے اگر میں آپ کو کلو سے دکھانا چاہوں یہ دیکھیں واو زبردست یہ بہت کم ہیچ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ جنگلوں میں جاتی ہیں مگر یہ ہمارے قسم دی گئے انہوں نے ادھر ہی انڈے دیئے اور جہاں پہ ہم چاہ رہے تھے اور ادھر یہ انڈوں میں بیٹھ گئے تو یہ وی آئی پی قسم کا result ہے ہمارے پاس یہ آپ کو لوگ سے دکھانا چاہوں بڑے غور سے مجھے دے گری میں سوچ رہا ہوں یہ کیسے بند کروں گا یہ نکل نہ جائے آج اس کو پہلا دن دیکھیں دن کی بیٹھی ہوئی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں باقی چلے ہم آئیں ہم اپنی بقیدہ ویڈیو کی طرف لگتے ہیں ہم نے وہ سرخاب لیا ہے کوئی اور چیزیں لیا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ ہمارے لئے سپیشل ڈے ہے بہت اچھا دن ہے چلیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی بھویس تو یہ اس پٹھی کی آنکھ دکھانا تھی آپ کو مگر مچ کی طرح اتنی پیاری آنکھ میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دو یہ دیکھیں اس کی اتنی پیاری آنکھ ہے نیکسٹ آئیے ہم آپ کو اور مزے کی چیز دکھاتا ہوں سرخاب جو لیے تھا یہ 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 سرخاب یہ جی یہ لیں جی یہ بیس ہزار کا جوڑا مل ہے زبردست قسم سرخاب ہیں یہ آپ کے سامنے جو بڑے والا بڑی دومالا میل ہے اور آگے والی فی میل ہے ٹھیک ہے سب سے جو مہنگ ہوتا ہے وہ جیلو والا ہوتا ہے جیلو والی دومالا بہت مہنگ ہوتا ہے وہ پچیس سے تیس ہزار کا آپ کو پیان ملے گا تجھے لگایا ہوئے انشاءاللہ یہ انڈے دیکھے جیسے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکس میں آپ انڈو کا بتاتا ہوں تو یہ بھی بس کچھ لوگوں کے میسیج آ رہے تھے کہ نہ گرمیوں میں انڈے کو ہم کیسے سٹور کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ میں آپ کو دکھاتا چڑھوں ریفریجریٹر ٹھیک ہے سیمپل سا جو ہوتا ہے ہمارا فریج جو گھروں میں یوز کرتے ہیں اس کا وہ پورشن جس میں ہم انڈے رکھتے ہیں یا جو سائیڈ پہ جو ڈراز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو ہیں سانچے وغیرہ پہلے سے بننے ہوتے ہیں میرے بچے تقریباً گرمی میں ایسے نکلواتا ہوں فریج میں رکھ دیتا ہوں انڈے جیسے لے کرتے ہیں اب یہ نہیں کرنا کہ ایک بار نکال کے رکھ لیں گرمی میں پھر دوبارہ فریج میں ایسے خراب ہو جاتے ہیں آپ نے مرگی بٹھانے سے تقریباً پچار تین چار گھنٹے پہلے نکالنا ہے اور اس کے بعد اپنے مرگی کے نیچے رکھ دینا ہے یہ نہیں کرنا کہ نکال لیں پھر فریج میں رکھ لیں ایسے خراب ہو جائیں گے اور ویسے بھی ریت کے اوپر بھی رکھتے ہیں اس کے بعد مگر دیڑی چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے نمک میں بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے مگر بیسٹ ویجی ہے اگر ہمارے پاس سہولی آتا ہے تو فریج کے اس والے پورشن جس میں انڈے ہوتا ہے بیلکل سینڈ پرسنٹ یہ نہیں ہے کہ اس پر خراب ہوتے ہیں کوئی نہیں بیلکل سینڈ پرسنٹ ریزلٹ بھی آیا ہے تو یہ طریقہ ہے انڈے سیو کرنے کا بس ڈریکشن نہ بھی چینج کریں مسئلہ نہیں ہے مگر بہت اگر میں کوشش کرتا ہوں ایک مند کے اندر اندر نہ ان کو مرگی کے نیچے رکھ دوں تاکہ یہ زیادہ ڈیڑھ فریج میں نہ پڑے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا طریقہ میں نے کہا آپ اس سے شیئر کر دوں تو چلیں ہم اپنی اور ویڈیو کی طرف چلے ہیرہ میرے ہیرہ پیرز کے بچے اتنے پیارے ہیں آپ کے سامنے ہیں جو تقریباً کو ہیں ڈیڑھ سے دو مانت کے نا اب گرمیوں کا جیسے تھوڑا سا ان کی روز رکھ تو گئی ہے مگر یہ دیکھیں وی ہم نے کہا جیسے ڈیڈریشن ناؤ ٹھیک ہے اور اور بھی ایک آپ کو زبردست ایک مرگی شو کراتا ہوں اتنا کیور سا بی بی اے ون ٹو تری گو یہ دیکھیں یہ مرگی اور نیچے سے دیکھیں کیسے پیارا سا ایک بچے نے اپنا سر نکالا ہوا ہے کتنا بیوٹیول سین ہے چلیں اب آپ کو نیکس میں اور پتھے شو کرواتا ہوں یہ ہیں پتھے بین کو بھی ہزار ڈالی تھی یہ تھی آج کی ویڈیو